موسیقی اور اچھا کولمیسٹ بھی مصورت میں بنتا ہے یہ اچھا ایک ریسرچر ہو ایک اچھا صحافی ہا وہ ریپورٹر ہے ہا وہ سب ایڈیٹر ہے ایڈیٹر ہے کولمیسٹ ہے فیچر آئیٹر ہے جتنا اس کا عبور مختلف علوم پہ ہوگا جو میڈیا میں ہم کوشش بھی کرتے ہیں تمام سبجیکس کو تھوہ 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 ٹچ دے دیں اور پڑھا دیں صحافت، ابلاغ عامہ، تعلقات عامہ، تاریخ اور حالات حاضرہ پر بی سیوں کتب کے مصنف، مروف ریسرچ سکالر، سینئر صحافی تعلقات عامہ اور صحافت کے شعبوں میں محتبر حصیت کے حامل محمد زابر سعید بدر کسی طرف کے محتاج نہیں آپ کے بشتر کتب وطن عزیز کی متعدد یونیورسٹیوں کے نصاب کا حصہ ہیں علاوہ ذی آپ کو یونیورسٹی سطح پر صحافت ابلاغ عامہ اور تعلقات عامہ کی تدریس کا بھی وسیع تجربہ حاصل ہے آپ کو بہترین فیچر اور کالم نگاری کے متعدد ایوارڈ سے نوازہ جا چکا ہے اور حال ہی ہمیں بہترین میڈیا ایڈوکیشنسٹ بھی قرار دیے گئے ہیں آئیے آج ان سے بات کریں گے پاکستان میں صحافت کے عروج اور زوال کے بارے میں اسلام علیکم زابر صاحب والسلام کیا حال آپ کو ٹھیک ہے تو آپ بتائیں کہ پاکستان میں جو صحافت کا عروج اور زوال ہے اس کے بارے میں کیونکہ اب تو زوال کی طرف ہی جا رہے ہیں نا اس لئے میں نے زوال کا لفظ استعمال کیا ہے کہ ایک وقت تھا جب یہ صحافت کا شعبہ جو تھا پاکستان میں بہت نمائی مقام رکھتا تھا لیکن اب اس کا آہستہ آہستہ زوال شروع ہو گیا ہے ییلو جنرزم کہہ لیں کہ وہ بہت زیادہ اب اس وقت پر موٹ ہو رہی ہے اس کو زوال ہم نہیں کہیں گے چونکہ اگر دیکھا جائے تو یہ ہم دیکھیں بوسٹ بہت ملے پہلے پرنٹ میڈیا تھا پرنٹ میڈیا سے اخبارات مزید نکلے پہلے جنگ تھا ایک کو اس کی منوپلی تھی پھر نوائے وقت آیا نوائے وقت تھا پھر ابھی دیکھیں بے شمار اخبارات آئے مروز آیا آپ کے والد صاحب والا مشرق دیکھیں شریف گلزار صاحب رہنام ہے ان کا تو وہ اس حصہ چلتا رہا پھر اس کے بعد آپ کو پتہ الیکٹرونک میڈیا آیا پہلے سٹریٹ کنٹرول ٹی وی تھا نائنٹین سکسٹی فائف سے نائنٹیز کی ڈیکٹ تک جو ہے سٹریٹ کنٹرول ٹی وی تھا پی ٹی وی تھا اس سے پہلے فورٹی سیون سے ریڈیو پاکستان تھا یہ تو الیکٹرونک میڈیا ہے اب چینج کہاں سے آ رہا ہے کہ دو ہزار دو ہزار میں جب مشرف صاحب آئے تو الیکٹرونک میڈیا کے لائسنس جبانہ ملنے شروع ہوئے انڈس ٹی وی تیلویجن سنس سے سٹارٹ ہوا انڈس نیوز آیا اس سنسلہ سٹارٹ ہوا پھر جیو دو ہزار دو میں آیا اس کو دیکھا دیکھی پھر بہت زیادہ چینلز آئے تو یہ ہم اس کو زوال تو نہیں کہہ سکتے یہ تو دیکھیں بہت زیادہ پرموشن مل رہی ہے بوسٹ مل رہا ہے زوال اس سنس میں آیا کہ اخلاقی اقدار ہماری جو تیڈیشنز تھیں وہ اس کا زوال ہے یہ بلکل صحیح دیکھیں نا ایک بات سامنے ہم کہہ سکتے ہیں میڈیا کا زوال تو نہیں ہے میڈیا کو تو بہت روج مل ہے بتا اس طرح میڈیا اتنا سٹرونگ میڈیا کوئی تو صور نہیں کی جا سکتا تھا لیکن یہ کہلیں کہ جو ہماری اخلاقی اقدار تھیں جس کا ریڈیو پاکستان ہمیشہ سے اس کا اس پر عمل پیرا رہتا تھا یہ فہار مجال صاحب کی کل رہت ہوئی ہے وہ ایک ان کے پاس ایتھکس تھے ان کے پاس اخلاق کیات تھیں پی ٹی وی نے میشہ اس کو شایف سامنے رکھا پریویٹ چینلز کے آنے سے ایسا ہوا کہ شترے بے مہارزادی ملی میڈیا کو جس کا جو جی جاتا ہے بولتا ہے جس کا جو جی جاتا ہے کہتا ہے اس سے کیا ہوا ہے کہ عوام کے اندر تبدیلی آ رہی ہے اس کے لوگوں کے روئیوں میں تبدیلی آ رہی ہے بچوں کے اندر وہ جو شاہستگی تھی جو ہماری نسل میں تھی وہ ختم ہوتی جنظر آ رہی ہے بزرگوں کا عدب ختم ہو رہا ہے اب کیسے تھے ایک سوسائیٹی جو ہے اس کا اخلاقی زوال سٹارٹ ہو چکا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا کہ سوشل میڈیا پہ جو لوگ اس کو یوز کر رہے ہیں اس کو کس طرح بیش کر رہے ہیں کہ پرنٹ میڈیا جو ہے اب مالکان اس طرف آگئے ہیں کہ پرنٹ میڈیا کی ضرورت نہیں رہی مجھے یاد ہے ہم جنگ میں تھے تو دوزار دو میں محمود شام صاحب کو بھیانتے ہوں گے ہمارے گروپ ایڈیٹر تھے تو انہیں کوسٹن ہم سے پوچھا تھا کہ جو الیکٹرونک میڈیا کی آنے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اخبار کی کوئی ضرورت ہے اگر اخبار کی ضرورت ہے تو کس طرح ہے یہ دوزار دس میں انہوں نے ایک کوئیشن یہ دوزار دو میں سب سے پہلے کوئیشن کیا تھا جب جیو بھی آیا تھا تو انہوں نے کوئیشن ہم سے پوچھا تھا کتنے سال پہلے کی بات ہے اب دیکھیں کہ آج وہ وقت آگیا ہے کہ جنگ جیسے ادارے نے کتنے لوگ فارق کی ہیں باقی تمام چینلز نے کتنے لوگ فارق کی ہیں میں نے یہ زوال کی طرف بات کرنے کا مطلب نہیں تھا وہ پرنٹ میڈیا کا پرنٹ میڈیا کا زوال سٹارٹ ہو گئے ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں جب ایٹی ٹو میں کمپیوٹر آیا تھا تو اس وقت لوگوں کی ایک بڑی لارڈ جو فارق ہوئی تھی تو یہ بھی کوئی جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے نہیں ہے جب ٹیکنالوجی آتی ہے تو فارق تو لوگ ہوتے ہیں پرانے لوگ جو اپنے آپ کو بہتر نہیں کر پاتے یا اس کے ساتھ نہیں لا پاتے تو پھر ان کو فارق ہونا پڑتا ہے اب دیکھیں کہ جیسے آپ نے کمپیوٹر سیکھا جن کاتبوں نے آپ کو یاد ہوگا جنگ میں یا نوائے وقت میں کمپیوٹر سیکھ لیا ان کی جوب رہی جو نہیں سیکھ سکے وہ فارق ہو گئے اسی طرح جو لوگ پرنٹ میڈیا میں ہیں جنہوں نے امپروف کر لیا الیکٹرونگ میڈیا میں چلے گئے ہیں مارے بہت سے دوست ایسے ہیں وہ سروائیو کر گئے ہیں باقی ختم ہو جائیں گے چونکہ دیکھیں واقعی ایک سینٹرل نیوز روم ہے وہاں خبر بنے گی وہاں مختلف شہروں کے ڈیسک بن جائیں گے لہور ڈیسک پنڈی ڈیسک پشاور ڈیسک وہ خبریں وہیں آئیں گی تمام سورسز ہوئی ہیں میڈیا کے آپ جانتے ہیں اس ساری خبریں وہیں ایڈیٹ ہوں گی ایک نیوز روم میں سینٹرل نیوز روم میں وہ مختلف سٹیشن میں بھی بھی دیں گے اور وہاں وہ چھپ جائے گا تو پھر ہر سٹیشن پر اتنے سب لیٹرز کیا اور ریپورٹرز کی ضرور ختم ہو گئی تو یہ جدید ٹکنالوجی کا ایڈوانٹیج کہہ لیں آپ لیکن عام ورکر کے ڈیس ایڈوانٹیج کہہ لیں آپ جی سار بہت شکریہ ناب آپ سے تو بہت سی باتیں کر رہے ہیں جی سار چاہ رہے ہیں لیکن وقت کی کمی کے باعث میں انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا بہت شکریہ ناب اچھا جیس کے ساتھ ہی ہم جازے چاہتے ہیں خدا حافظ